بریک کے بعد آپ سبھی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت درشکوں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ہماری واسطو اور فنکشوی کنسلٹنٹ پلیوی چلاوڑا جن کے ساتھ آج ہم بات چیت کر رہے ہیں نیو ہوم بائنگ اور واسطو وشفر پلیوی جی کارکرم میں آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت واسطو لبنگ کی ایک وشیشتہ یہ رہی شروعات سے ہی کافی سالوں سے ہمارے اس کارکرم کی یہ وشیشتہ رہی کہ مشکل سے مشکل چیز کو سرل سے سرل طریقے سے ہم نے درشکوں کو سمجھانے کا پریانس کیا ہے اور اسی وجہ سے درشک ہمارے ساتھ جڑے ہیں اب اگر ہم نیو ہوم بائنگ وشے کی بات کر رہے ہیں یہ تو بات سپشت آتی ہے کہ بھئی ویقتی در ویقتی ان کے پرسنالیٹی ان کے نیچر ان کے برث چارٹ کے حساب سے دشاؤں کا چین کیا جاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے لیکن اگر میں کچھ سمانتر سطر پر بات کروں اور ایسی بات کروں کہ if there are five principles or ten principles پانچ مکھیے باتیں جب آپ نیا گھر خرید رہے ہوں وہ کون کونسی باتیں ہیں جن پر دھیان دے رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ لوگ کچن کی بات کرتے ہیں ریسٹ روم کو دیکھتے ہیں پاوڈر روم دیکھتے ہیں یا main entrance or back ہیں وہ پانچ کونسی چیزیں ہیں جن کو آپ نظر انداز نہ کریں جس سے یقیناً آپ کے سواستوے آپ کے career development میں آرثک روپ سے آپ کو problems ہو سکتے ہیں واستو خود five element کا سبجیکٹ ہے اور جو کوئی بھی کنسلڈنگ کیا جاتا ہے اس میں بھی پانچ مکھے باتیں ہوتے ہیں external position, shape of the lot, structural layout جو client رہنے والے ہیں ان کا اپنا family کا واستو اور پانچوا ہوتا ہے اس کا lifestyle اور living style inside interior designing لیکن نیاگر خریدنے کے لیے اگر آپ بنا بنایا گھر لیتے ہو تو آپ کو سب سے پہلے knowledge ہونا چاہیے کہ اس گھر میں رہنے والے پتی پتنی یا breadwinner کے حساب سے اس کے لیے کیا صحیح دیشہ ہے جو custom واستو یا صرف north یا صرف east کے پیچھے نہیں جانا چاہیے تو آپ کا واستو آپ کے لیے کیا کہتا ہے اس کی جانکاری ہونی چاہیے دوسری بات کہ جس دشاہ کا آپ اپنے لیے گھر ڈونگتے ہو گراج ڈور گھر کا مکہ دوار بن جاتا ہے تو گراج ڈور کو property کا ڈیٹیش حصہ نہیں مان سکتے it's a part of the house اور اسی کو دھیان میں رکھ کر وہ دشاہ ڈونگنی چاہیے جو آپ کے لیے لکی ہے تیسری سب سے ہم پرنا بات ہوتی ہے کہ گھر کا واستو کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو لیکن اگر shape of the lot آپ کے لیے اچھا نہ ہو جسے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائیڈ سے کار گراج ہوتے ہیں آپ جیسے ڈرائیو کر کے آئے circular ڈرائیوے ہیں اور سائیڈ سے آپ آ جاتے ہو تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے لیے suitable دشاہ ویسٹ ہو یا east ہو یا north ہو اور اگر وہ سائیڈ سے ملتی ہے لیکن shape of the lot کا facing front south پڑتا ہو تو آپ اس کو نہیں لے سکتے تو lot کا بھی importance اتنا ہی رہے گا اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ shape of the lot میں share mokhi lot ہے جو بھی طرح کا shape اس میں بنا ہوا ہو اس میں زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ بہت ہی لمبا lot ہو share mokhi lot ہو north east corner کٹا ہوا lot ہو گھر کا دروازہ گھر پورا vertical ہو اور اس کے اندر north اور south اس کے لمبے ہو اور اس کے east west چھوٹے ہو اس طرح کے dimension اور specification جو lot کے ساتھ consider کی جاتی ہے اس کو important ماننا چاہیے دروازے کے بعد سیدھا inside structure کو نہیں focus کرنا چاہیے kitchen وغیرے کو نہیں shape of the lot کو اور اس کے بعد مہتوپرون یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ رہنے والے ہیں اس کے حساب سے جو master bedroom کی position ہے وہ اس کو ideal ملتی ہے کی نہیں ملتی ہے میں یہ نہیں کہوں گے کہ صرف اتنا ہی priority میں ہے لیکن یہ پانچ باتیں بہت مہتوپرون ہیں اور کبھی بھی واسطو common نہیں ہو سکتا کبھی بھی واسطو book یا google کا ویشہ نہیں ہے واسطو صرف اس پریبار کا ہو سکتا ہے جو رہنے والے ہیں جی google کی آپ نے بات کری تو کہیں نہ کہیں یہ سوال میرے ذہن میں تھا اور اس پر ہم ایک دو دفعہ پہلے بھی چرچہ کر چکے ہیں کہ بہت سے لوگ اگر consultant کے پاس نہ پہنچ کے یا میں یہ کہوں کہ واسطو ویدوان کے پاس نہ پہنچ کر کے وہ google کر کے چیز کو دیکھتے ہیں یا پھر کتابیں آج کل اس طرح کی ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ آدھی جانکاری جو ہے وہ خطرناک ہوتی ہے کیا کہیں گے اس بارے میں واسطو دو طریقے سے کبھی نہیں کرنا چاہے جو لوگ کئی بار ایسٹرولوجر کی سلا لیتے ہیں واسطو کرنے کے لیے وہ لوگ راشی کے حساب سے جو راشی کا الیمنٹ ہے وہ بتاتے ہیں جیسے بودھ ہے تو بودھ جو ہے وہ کنیا راشی کا الیمنٹ ہے اور اس کی اپنی کچھ خاص دشائیں ہیں تو لوگ راشی کے حساب سے اس کو انالیسس کرتے ہیں اور ایسٹرولوجی میں ایسا ہی ایک وشہ ہے جیسے آپ لوگوں کی شادی بیعہ کرتے ہو تو اس وقت جو اس کے گنانک نکلتے ہیں اس گنانک کے دوران اس کے اندر اس آدمی کا گھن ہوتا ہے تو لوگ اپنے نقشتروں اور گھندوش کے حساب سے اپنی راشی کو ڈھونتے ہیں اور اس کے حساب سے نقشتروں کے حساب سے اپنی دشاؤں کو ڈھونتے ہیں لیکن پرابلم ان کو وہاں پہ یہ آتی ہے کہ جب آپ راشی کے حساب سے چھوٹا بیٹا اس کا اٹھارا سال کا ہے تو ایک پڑھائی کر رہا ہے اور دوسرا اپنے فادر کے ساتھ کام کرتا ہے مادر بھی کئی بار ایکٹیو ہو سکتی ہے تو مطلب گھر میں تین لوگ ایکٹیو ہے تو ہم اپنے کلائنٹ کی نیڈ اور اس کی ضرورت کو سمجھ کے اس میں جتنے لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں سب کو ملا کے پھر ایک ایسا کومبینیشن بناتے ہیں جو پتی کو بھی سوٹ کرے پتنی کو بھی سوٹ کرے میں آپ کو ایک اگزمپل دینا چاہوں گی اور ایسا آپ کو سننے میں بڑا تھوڑا پانی لگے گا لیکن یہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہوا ہے کہ آدھی سمجھ آدمی کو کتنا تنگ کر سکتی ہے کچھ تینوں پہلے میں نے سنٹ لویس میں کنسلڈنگ کیا تھا جو آدمی ہے وہ تھوڑا سا انڈین ہے لیکن تھوڑا امریکن پرسنالیٹی کا ہے لیکن اس کی وائف ہے جو سٹرانگلی بلیوین واسطو تو اس نے اس کو تھوڑی بہت ٹپس جو ہم ٹی وی پہ ہماری ٹپس آتی اس نے سنی اور اس نے کچھ اپلائے کی تو اس کا کام بہت اچھا بن گیا تو پھر اس کے ہزبن نے دماغ بنا دیا کہ جو وائف بولتی ہے وہ کرے گا وہ میرے لئے اچھا بھی ہے کیونکہ اس کا کریڈٹ مجھے وائف کی اور سے خوشی سے ملا اور پھر انہوں نے اپنی حساب سے دیکھا کچھ ہمیں کوشش کی ہوگی ملنے کی لیکن ایس ویزل نمبر کیونکہ ہم ٹراؤل بہت کرتے ہیں ایک دو بار میں ہی سوچ آگی نہیں ملتے ہیں چلو اپنی حساب سے ڈونتے تو گوگل شروع کیا پھر وہاں سے اپنی حساب سے انالیسیس کیا انہوں نے یہ پایا کی وائف کے لئے ایسٹ اچھا ہے اور ہسپنٹ کے لئے نورت اچھا ہے اب ان کے پاس نورت میں بیک یارڈ پڑتا تھا اور بیک یارڈ ایسا تھا کہ پورا کور پڑتا تھا اور جو اس کا بیک یارڈ میں باہر جانے کا ایکسس تھا وہ دوسری درشا کا تھا تو نورت میں دروازہ نہیں تھا لیونگ روم کی وینڈو پڑتی تھی تو انہوں نے ڈیک پر سے پوری وینڈو کو توڑ کے ہسپنٹ کے جانے کے لئے نیا دروازہ بنایا اور خود کے لئے نیا دروازہ بنایا اتنا سب کچھ کرنے کے بعد سکس منت تک اس طرح سے چلایا پھر وہ ویٹ کر رہے تھے کی کیا ہو رہا ہے پھر کچھ اتنی بات نہیں بنی تو اس کے ہسپنٹ نے بولا کہ پہلے تو ٹیپس میں دو تین چیز کی بنی ابھی تو اتنی توڑا فوڑی کر دی کیوں بات نہیں بنی تو اس نے مجھے کال کیا اب آپ فائنل ادھر آ جاؤ تو اس وقت فورچونٹلی ٹائم بھی تھا اور سب کچھ مل گیا میں اس کے پاس گئی مرکس ان کے اس وقت ان کے ساتھ اتنی ہسی آئی میں نے کہا کہ واسطو کنسلٹن کبھی یہ نہیں کہتا ہے پتی کو کہ آپ اس دروازہ اور پتنی کو بولے کہ آپ پیچھے دروازہ جیسے آؤں میں نے تو ستہ ہی سال میں ایسا نہیں کیا ہوا ہے تو پھر بات پہ ان کو بھی یہ لگا کہ اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ راشی اور اس کے حساب سے جاؤ گے تو وہ دو لوگوں کا الگ الگ بتائے گا پھر آپ کیسے اس کو کمائن کرو گے کہ کیسے آپ اس کو جب آپ کو رہنا ایک ہی گھر میں ہے اور پریبار کی طرح رہنا ہے تو راستے الگ الگ کیوں انہوں کو ایک فائدہ ہونا چاہیے ایک کا فائدہ اور دوسرے کی جوپ چلی جائے ایسا آپ گھر نہیں منا سکتے پلس پتی یہاں سے آئے اور پتنی یہاں سے آئے تو پھر میں نے ہس کے ان کو پوچھا کہ اگر اس طرح سے گھر اسٹرولوجی میں آپ جاؤ گے تو آپ کے دونوں کے حساب سے تو بیڈروم بھی الگ الگ پڑتے ہیں تو پھر آپ کو سونا بھی الگ الگ چاہیے تو انہوں نے بہت کنفیوز ہوگا اس لئے آپ کو بلایا میں نے کہا یہ توڑنے سے پہلے بلا لیا تو زیادہ اچھا تھا اور پھر اس ڈور کی ضرورت نہیں تھی میں نے ان کو کمبائنڈ دیکھا اور فورچونٹلی جیسے گراج کے بات جو ایک مدروم تھا تو ان کے گراج میں دو ایکس از تھے ایک گراج دور تھا اور ایک سائیڈ میں انٹری تھی اور وہ ان دونوں کے لئے کمبائنڈلی سوٹ کرتی تھی تو کئی بار آدھی سمجھ ہے آدمی کو زیادہ کنفیوز کرتی بہت اچھا ادارہن رہا تاکہ بہت سے درشک جو اپنے آپ اس طرح کا پریاس کرنے کا کوشش کرتے ہیں انہیں سمجھ آئے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہو وہ آپ کے لئے اچھت ہو اور جانے ان جانے میں فائدہ ہو جائے لیکن جانے ان جانے میں نقصان بھی ہو سکتا ہے اس لئے جیدی آپ صحیح سلا اور جیسا کی پلوی جی کی ایک ٹائگ لائن ہے کہ ایک راہ اور صحیح دشا جو زندگی بدل جائے تو ایک راہ اور صحیح دشا یعنی کہ اگر آپ ایک صحیح کنسلٹنسی ایک صحیح مارک درشن سے آگے بڑھتے ہیں تو یقیناً ایک کانفیڈنس لیول آپ کا بڑھ جائے گا پلوی جی باتچیت اس وشے پر جاری رہے گی اور آپ سے بریک کے بعد ہم جانیں گے ٹپ آف دو ویک اور ہمارا جو وشے ہے اس پر باتچیت کو جاری رکھیں گے درشن کو آپ جائے گا نہیں دیکھتے رہیے واسطو لبنگ نمیشکہ میں پلوی چھلا بڑا واسطو فنکشوی کنسلٹنگ واسطو شاستر اور فنکشوی لائف سٹائل اور آس پاس کے رکھ رکھاؤں کے ساتھ جوڑے ہوئے وشے ہیں ہمارے وید شاستروں کے انوصار واسطو ایک ایسا سائنس ہے جس سے آپ اپنی لائف اپنی اچھا کے انوصار بدل سکتے ہو ضرورت ہے صرف اسے سمجھنے کی واسطو اور فنکشوی کے مادیم سے جیون کی کسی بھی سمسیہ کا سرل مارگدرشن مل سکتا ہے گھر اور بزنس کی پوزیشن دشائیں پوزیٹیو اینجی آز پاس کی سجاوات آپ کی لائف سٹائل بناتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں پوزیشن پوزیشن واسطو related queries contact us at 123 واسطو at gmail.com along with your family name date of birth address and house plan you can also visit us at whatstufengshui world dot us